السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پر میں متنبیہ کرنا چاہ رہا ہوں بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں کو دراصل ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک شخص ایک ہمارا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا شیخ کہ کیا زیر ناف بال کی صفائی لازم ہے اور کیسے اس کی عمر کیا ہے اس کی کیا یعنی کے شروع طور کیا ہے اور اس لڑکے کی اور اس نوجوان بچے کی عمر تقریباً میرے علم کے مطابق 23 سے 24 سال کے لگ بھگتی ہے میرے بھائی یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے دراصل یہ ہے کہ علم سے دوری انسان کے لئے تباہ کن بات ہے ایک شخص جس کی عمر 23 سے 24 سال تک ہو چکی ہو اور اس کو ان مسائل کے علم نہ ہو واللہ واللہ یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے تو میرے بھائی پیغام دراصل یہ دینا ہے یہ بات بتلانا ہے کہ آدمی کو علم دین کو حاصل کرنے میں جزک محسوس نہیں کرنا چاہیے اس کو دین کی علم کو حاصل کرنے کے لئے چاہے عالم اس سے چھوٹی عمر والا ہو اس کو شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے دین سارا کا سارا شرم اور حیاء پر کھڑا ہوا ہے اسی کے اوپر قائم ہے لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی دین کا علم حاصل کرے اس کے اندر اس کے پاس جزک نہ ہو البتہ جن مسائل کے اندر داخل ہونا مناسب نہیں اس میں داخل نہ ہو لیکن یہ مسائل جس کا سیکھنا لازم ہے ایک نوجوان کے لئے بالخصوص آج ہم دیکھیں کتنے نوجوان ہیں اللہ اکبر جن کو ان مسائل کے علم نہیں ہے میرے بھائی آج اگر نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے تو اسی طریقے پر بہت سارے لوگ جن کی شادیہ ہو جاتی ہے ان کو مسائل کے علم نہیں ہوتا ہے نوجوان بچے شرم حسوس کرتے ہیں میرے بھائی علماء اس لئے ہے کہ آپ ان کے پاس جا کر علم کا دین حاصل کریں صرف اس لئے نہیں کہ آپ کے لئے وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھا دیں اور بس خلاص نہیں واللہ العظیم میرے بھائی اس لئے کہ دین کا علم آپ ان سے سیکھیں آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہو آپ جا کر ان سے دریافت کریں تاکہ آپ اپنے زندگی کے اندر جو آنے والے دعوی پیچھے جو پریشانیاں ہیں جو خلل ہیں اس کے اندر علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے وہ آپ کے پاس سے رفع ہو جائے ختم ہو جائیں میرے بھائی یہ بات بتنانا ہے یہ اپنے دوستوں اور اپنے نوجوان بھائیوں کو پیغام دینا ہے کہ علم کا دین سیکھو میرے بھائی آج اگر نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے ہم کو لگتا ہوں کہ ہمارے دلت اور یعنی کہ رسوائی ہو جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہے مجھے بتائیں کہ ایک آدمی زندگی بھر علم سے دور رہ کر دلت اور رسوائی اور بدعملی کے شکار رہے عمل اس کا خراب ہو تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ وہ ایک یعنی کہ دن کے لئے جا کر علم کو سیکھیں اس کے اندر تھوڑی بہت اس کو جھگنا پڑے میرے بھائی تو علم التواقع کا نام ہے علم جا کر سیکھیں اپنے مسائل کو علماء سے سیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ آدمی کے زندگی کے اندر جو ہے استقامت پیدا ہوگی اس کے زندگی کے اندر ایک طرح سے جو ہے تو استقامت اور اس کے زندگی جو ہے تو شفافیت ساتھ ساتھ گزرے گی اور درست اس کے زندگی ہوں گی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو علم الدین سیکھنے کی توفیق کا فرمائے والسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ